الحمد للہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في صورة الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وقال تبارک و تعالیٰ في صورة یونس یا ایہوہ الناس قد جاتكم مععزت من ربكم وشفاء لما فی السدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فليفرحو هو خیر مما ججمعون وقال جل وعلا في صورة الحشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العسیم وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین جواہ مسلم وعن علی رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستكون فتنة فقلتو مل مخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیه نبو ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحکم ما بينكم الى قوله علیہ السلاة والسلام من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیه هدی الى صراط مستقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبش رحلی صدری ویسرلی امری وحل لقدتم من لسانی یفقه قولی محترم صدر مجلس معزز حادرین اور محترم خواتین سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے لیے ایک طویل عرصے سے خط و کتابت کا سلطلہ جاری تھا اور یہاں بہت سے مخلص حضرات اس کے لیے کوشا تھے اللہ تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کے لیے حالات کو موافق فرمایا اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مموجب میرے ذمہ ہے شکریہ ادا کرنا ان حضرات کا بھی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے اپنا وقت صرف کیا ہے بھاگ دوڑ کی ہے اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں ایسے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مصروفیات میں اس وقت نکالا یا اپنے آرام کی قربانی دی اور صرف قرآن مجید کے نام پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ مبارک ہیں وَلَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ جو شخص انسانوں کا شکری عدا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر عدا نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا ایک مشن ہے میں ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں اس میں جو کوئی بھی تعاون کر رہا ہے جیسے کہ نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا یہاں حاضر ہو کر قرآن مجید کے بارے میں کچھ عرض کرنا یہ دین کی خدمت ہے تو آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین کی خدمت ہے اور میں اسے نہ صرف یہ کہ دین کی خدمت بلکہ اپنے ساتھ ذاتی اعتبار سے ایک تعاون سے تعبیر کرتا ہوں اور اسی لیے میں آپ حضرات کا بھی اور تمام منتظمین کا شکریہ دوبارہ عدا کر رہا ہوں ایک تصیح تھوڑی سی مجھے کرنی ہے اگرچہ یہ پروگرام دس دن ہی کا بنا تھا لیکن رات میں نے آ کر یہاں جو کچھ معذرت پیش کی ہے تو ایک دن کی رخصت میں نے حاصل کر لی ہے اور یہ پروگرام اب نو دن کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے اس لیے کہ اصل میں کچھ غلطی ہماری ایسی ہوئی ہے کہ تابر توڑ پروگرام بن گئے اکتوبر میں بیس دن میں سعودی عرب میں گزار کر گیا اس میں بھی بہت ہیوی پروگرام رہا پھر نومبر کے دو ہفتے میں نے ہندوستان میں لگائے ایک ہفتہ دہلی میں اور ایک ہفتہ حیدر آباد دکن میں وہاں سے ابھی آیا ہی تھا کہ یہاں حاضری ہو گئی ہے تو گلے پر اس کا اثر ہے مسلسل تقاریر کے باعث اور بہت شدید تکلیف میں میں رات تھا لیکن اللہ کے فضل سے اس وقت کچھ بہتر ہوں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جیسا کی ارادہ ہے پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے آج کی میری گفتگو در حقیقت اس نو روزہ پروگرام کے لیے بطور تمہید ہے چونکہ یہ نو دن ہمیں قرآن مجید کے کچھ مقامات کا مطالع کرنا ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ لہذا آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عزمت قرآن ہے عزمت قرآن کے زمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہیں اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں الہامی ہیں یا جتنی کتابوں نے خود تعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کی انٹیگریٹی آتھینٹیسٹی اس پر قطران کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکس کے ساتھ محفوظ نہیں ہے میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر ان کے بارے میں تمہیں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعوی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ لشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں لیکن جن کتابوں کا دعوی ہے تورات ہم بھی اس دعوی کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اللہ کی کتاب تھی فیہا حدم و نور قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں وجود نہیں وہ تورات یا وہ احکام تین کمانڈمنٹس کے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیئے گئے تھے ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پانچ کتاب منصوب ہیں صفر پیدائش اور صفر خروج وغیرہ ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ ساتویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا یرو شلم برباد ہوا پہلے اسیریوں نے حملہ کیا پھر بیبلونیا کا بادشاہ نیبوکیڈ نظر اس نے شرید حملہ کیا یرو شلم کو تباہ کیا اینٹ کی اینٹ بجا دی اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں دیر سو برس تقریبا یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے اسیری کے حالت میں رہے بیبلونیا میں وہاں سے جب دیر سو برس پاتھ واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یاد داشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی فیہِ حُدم و نور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاؤسپلز کہتے ہیں وہ چار اناجیل ہیں کوئی ایک انجیل نہیں ہے میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زبانہِ طالب علمی میں کہ which one of them is Bible تو انہوں نے بہا پیارا جواب دیا تھا میں ان کی ذہانت کو خراجِ تحسین ادا کرتا ہوں پہلے تو انہوں نے کہا none of them is Bible لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی Bible is in them ان میں سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ Bible ہے لیکن Bible ان میں ہے ویسے آپ کے علمے ہوگا کہ سو سے زیادہ تھی یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا تقریباً تین سو دو میں غالباً وہ نہیں کیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن ایمپرر کے زیر احتمام ان میں سے چار کو چنا گیا تھا یہ canonical ہیں اور باقی اپاکریفل ہیں وہ غیر قانونی ہیں بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے حضرتِ مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا رامائک اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریگ ٹرانسلیشن ہے تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں قرآنِ مجید کا یہی مجھے ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمہ کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجن کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک قرآن کام کیا ہے قرآنِ مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جو کا توں ادا کر دیا بارال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں ہیں اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے اللہ نے دی امت کو لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائے گے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے اور یہ اس کی فیرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں پورے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے پریزرڈ ہے یہ محفوظ ہے اس کی انٹیگریٹی آثنٹیسٹی اس کے بارے میں کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے یہ سبا قرآت اور اشرا قرآت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجن بھی انہا علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآنہ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بِعَالَى اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے ہمارے ذمہ ہیں اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترطیب سے پڑھنا تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بائیس برس کے عرصے میں نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اس کو جمع کرنے کا کام میں خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یہ بات آگئی ہے تو میں ارز کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالتہ ہے اور اس مغالتے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے ختمات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامعہ آیات القرآن اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا یہ بہت بڑا بغالتہ ہے اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا یہ خود حضور کے ذمہ نہیں چھوڑا نہ صحابہ کے ذمہ چھوڑا بلکہ یہ کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہمارے ذمہ ہیں اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا وہ جمع ہو چکا تھا مرتب ہو چکا تھا البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا اور قرآن اولاں جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں اور صحابہ کے پاس کتابت شدا کچھ اور آق تھے کسی کے پاس اوٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی کاغذ بہت نایاب تھا لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی تب حضرت ابو بکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دی تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو چکا ہے البتہ حضور نے ایک ریائت دی تھی چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہے کلوکیل وہ جو کلوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک آثنٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو طرف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے اور اس کے چار نسخے تیار کیے گئے اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان میں وہ نسخہ بھی ہے جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا مطن محفوظ ہے دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آسکے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے نکھوکہ خفاظ موجود ہیں بعض ممالک میں آپ کو آٹھ آٹھ دس دس برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے جس کے حافظ موجود ہیں بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں آٹھ آٹھ سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑ رہے ہیں اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے زمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے لکھنا چاہیے اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے زمن میں یہ ہے اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و بینش ہیں وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک عیرہ سے نہیں حضور کل چودہ سو برس پہلے کی شخصیت ہیں تاریخ کا یوں سمجھئے کہ نصف النہار the very mid day of history کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفا میں نہیں ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا اس دور میں آپ کے علمیں ہوگا ابھی کچھ چھ سات سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی the hundred ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں مشاہر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں بڑے انسان بڑی شخصیتیں ان کے چھوٹے چھوٹے لایس کیچ لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے منفرد ہے کہ انہوں نے سو افراد کا انتخاب کیا پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین سو شخصیتیں پھر ان میں ایک گریڈیشن کی ان میں ایک درجہ بندی قائم کی یہ سو تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں ان میں عظیم ترین کون ہے پھر نمبر دو کون ہے پھر نمبر تین کون ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا کوئی لوجیکل آرڈر میں نہیں بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نصدیک نمبر ایک پر اس کو لائے ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی ہنڈرڈ میں نمبر ایک پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تسقیص میں نمبر ایک پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوگے اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں وہ تو عیسائی ہیں تاحال بھی عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازمان آئی او ایکسپلینیشن مجھے اس کی وداہت کرنی پڑے گی اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی سہانت کی بہت بڑی اکاسی کرنے والی شے ہے کہتے ہیں یہ دی اونلی پرسن یہ دی اونلی کو انٹرلائن کر دیجئے اپنے ذہن میں واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی سپریم لی سکسسفل ان بہت دی ریلیجیس اینڈی سیکلیر فیلز کہ زندگی کے یہ دو خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لی ہیں ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ یہ انفرادی ہے عقائد ہیں عبادات ہیں کچھ سوشل کسٹمز ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے اسے دفن کریں گے جلائیں گے چا کریں گے پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے یہ سوشل کسٹمز ہیں تو دنیا میں یہ بانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجیس اور پرائیویٹ افیر ہے زندگی کا اور ایک ہے سیاست معیشت تمدن قانون عدالت سیاسی نظام معاشی نظام وغیرہ یہ سیکلر فیل ہے اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کان چلنا چاہیے یہ ان کا ذہن ہے ہمارا نہیں معاذ اللہ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے ناقابل تقسیم وحدت یہ ایک آرگینک ہون ہے حیاتی آتی ہی کائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے اس تصور کے پس منظر میں دیکھئے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو کہ دونوں میدانوں میں بے ایک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک روخی ہیں یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے جو ادھر عظمت کی حامل ہے دین میں مذہب میں اخلاق میں روحانیت میں جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بد ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے اور اس کے برق سکندر عظم ہے احتیلا ہے چنگیز ہے ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں جس کی فتوحات جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا ہٹلر کہا آپ کو سکندر عظم کہاں سے چلا مقدونیا سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے احتیلا جو ہے سنٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو موئین کرنی پڑتی یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن ایک نیا طرز حکومت ایک نیا نظام معیشت ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام ایک نیا قانون فوجڈاری ایک نیا قانون دیوانی زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے جنانچہ شاہد آپ نے نام سنا ہو ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں ان میں ایک ایم این رائے جو کومنسٹ انٹرنیشنل جو باسکو میں یوں سمجھئے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے ایم این رائے اس نے کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول اف اسلام اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز دوسری ہے جس کو ماننا پڑتا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ صیرت کا جلسہ تو نہیں تھا میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دیرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا آلہ انقلاب قرآن تھا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے لوگوں کی سوچ بدلی عقائد بدلے نکتہ نظر بدلہ ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا پہلے زندگی عزیز ترین متع شمار ہوتی تھی اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور خوش آئی یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے ان کے کہنے کی طرح متوجہ نہ ہوئیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے در حقیقت جو انقلاب آیا ہے انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں انقلاب آتا ہے انسان کے نکتہ نظر میں انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں ان کے کردار میں ان کے شب و روز کے انداز میں یہ انقلاب کونسی تلوار سے آیا محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا یہ قرآن تھا در حقیقت یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ذہنوں کو بدلا ہے عقائد بدل دیئے ہیں نظریات بدل دیئے ہیں اسی سے لوگوں کا تذکیہ کیا ہے اسی کو ان کے اندر اتارا ہے یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے چون بجا در رفت جا دیگر شبت عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اس کی سوچ بدل گئی نقطہ نظر بدل گیا پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے اندہ بہرہ مادہ اسے چلا رہا ہے بائی ان ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے اب وہ سمجھتا ہے نہیں ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو اسے چلا رہی ہے جو مدبر ہے تدبیر فرما رہا ہے وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے وہی جو کہ شہنشاہ زفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانکے لائے تھے چار دن بہادر شاہ زفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا کہ عمر دراز مانکے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کل زندگی کیا ہے یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر برس قرآن نے بتایا نہیں اور جو ترجمانی کی اقبال نے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب چاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی یہ تو ایک عبدی سلسلہ ہے اس کے لئے کوئی اختتام ہے ہی نہیں یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چڑھیں گے دم لے کر یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ اکرام کی دیڈیکیٹڈ کمیٹڈ جو آخرت کے طالب تھے جو اللہ کے عاشق محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم تن مندھن قربان کرنے کے لئے تیار حضور کے چشم عبرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لئے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے جس کی کہ لازمان قامل ہوگی اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی اپنے گھر وہ جڑوا دیئے اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اساسہ تھا وہ قربان کر دیا نشاور کر دیا تب کہیں جا کر انقلاب آیا اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے قرآن یہی وجہ دیکھئے نوٹ کیجئے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں ارز کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے زمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دو بہت مشہور ہیں عصا موسیٰ اور ید بیضہ ویسے قرآن مجید نے سات مزید گنوا ہے تسع آیات بینات نو بڑے کھلے کھلے موجزے جو فیرون اور آل فیرون کو دکھائے گئے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشموں کا پھوٹ بہنا اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے سہرہ کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے ان کے اوپر عبر کا سائے کیا جا رہا ہے یہ سارے موجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے موجزے مردہ کو کہا کم بے اذن اللہ اور کھڑا ہو گیا گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک باری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا یعنی یہ کہ اہیاء موتہ اور خلق حیات یہ آخری موجزے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی افعال ہے لیکن ذرا اس کانٹیکٹ میں دیکھئے محمد کا موجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے ترجموں سے پڑھا ہے یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا موجزہ یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل موجزہ صرف اور صرف قرآن موجزہ کہتے ہیں کسے موجزہ کے معنی آجز کر دینے والی شے یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور برتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیع کے خلاف ہو تو یہ کرامات اولیاء حق ہے اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہیں تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی اصل موجزہ کسے کہتے ہیں جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت آؤ مقابلہ کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل موجزے تھے وہ دو تھے ایک اصحا جس کا کہ مقابلہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادو گر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تم مقابلہ کر لو وہ اصل موجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسولت تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کا اصل موجزہ یعنی موجزات آپ یہ معالتے میں مطلع نہ ہو میں بقیہ موجزات کی نفی نہیں کر رہا یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام جس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر ختمہ دیا کرتے تھے جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت میں سوسری کے ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس خجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا تو یہ انبیاء کا مقام ہے مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانا است از ہوا سے انبیاء بے گانا است فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانا کا انکار کر دے گا کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے لیکن یہ اس لیے ہے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہیں کو جانتا نہیں اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بیشمار ہوئے چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کرلو وہ صرف اور صرف قرآن ہے چنانچہ آپ سورہ بن اسرائیل میں دیکھیں گے اے لبی چیلنج کر دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہے کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی اچھا پورا قرآن نہیں لاسکتے اس قرآن کی طرح کی دس صورتیں ہی تصنیف کر لو جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے بھی فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ یہ صورت حود میں اور صورت یونس میں یہ مضمون آیا اور پھر صورت بقرہ میں حجرت کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دھورا دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے شک کیا ہوگا شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے اگر تمہیں اس نویت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنانا ہو فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ اور نوٹ کیجئے گا صورت العصر بھی صورت ہے صورت القوسر بھی صورت ہے تین آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کوئی شک کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِلَّمْ تَفَعَلُوْ وَلَنْ تَفَعَلُوْ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے ذرا چیلنج کا انداز دیکھئے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ درو اس آگ سے جس کا ایندل بنیں گے انسان اور پتھر اب اس بات کو سمجھئے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی شخص اس چینل کو قبول کرنے کی جورت نہیں کر سکا اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جورت نہیں کی کس درجے وہ قرآن سے مروب ہوئے تو حضور کا سب سے بڑا موجزہ جو آج تک زندہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے موجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے ید بیضہ موسیٰ کے ساتھ تھا موجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد کئی سو برس تک وہ سندوق سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں وہ اسا رکھا رہا لیکن اب وہ موجزہ نہیں تھا وہ سوخی رکڑی تھی اس کے سوا کچھ نہیں تو تمام انبیاء اور رسول کے موجزے ختم ہو گئے وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت لہذا موجزہ بھی آپ کا دائمی ہے وہ موجزہ آج بھی موجود البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا یہ قرآن مجید کے اعجاز کے تین پہلو ہیں پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرح توجہ زیادہ ہوئی ہے وہ ہے قرآن کی فصاحت بلاغت عدبیت اس کی چاشنی ظاہر بیعت ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا یہ اسی دور کے عرب ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی اس زبان میں فصحا بلاغا شعرا خطبا ان کو اتنا زوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں بولنا ہمیں آتا ہے خطیب ہم ہیں شاعر ہم ہیں خطبہ ہم دے سکتے ہیں شعر ہم کہہ سکتے ہیں باقی سب تو عجمی ہیں گونگے ہیں ان کے اندر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے یہ دعویٰ جنہیں تھا جب ان کے موں بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے جو ان کے سبع مولقہ کے شعرامے سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیئے تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن کیا آپ قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک میراج ہے کہ جس تک کے اب کسی انسان کے رسائی ممکن نہیں تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے اور اس کی عدبیت در حقیقت اس کا ادراق تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں کتنی صرف اور نہ پڑھ لیں واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادوی زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جیسے کہ اس زبانے کے اہل زبان نسل جا آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی توں اپنی اصل پر قائم ہے اور وہ اسی قرآن کے تفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہیں ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو تیر ہزار برس تک اتنی پیور رہ جائے اس میں تبدیلی آتی ہے خود اردو جو ہے تین سو برس کی اردو دکن کی اردو ذرا اس کو کبھی پڑھئے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے یہ صرف دو دھائی سو برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے عربی زبان پندرہ سو برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر اور وہ صرف قرآن کا اعجاد اور قرآن کا صدقہ ہے لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں قرآن کی جو اعجاد کے دو پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی اس کی صرف عدبیت ہی کا چرچہ ہوتا ہے اصل میں قرآن مجید علم انسانی کے میراج فکر فلسفہ حکمت قرآن کی عبدی حکمت قرآن کا عبدی فلسفہ قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے قرآن نے سوشل سائنسسٹ میں جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں اس کے زمن میں میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام دینا چاہتا ہوں میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک موجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے تپے میں سے نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قائل اللہ و قائل الرسول میں ان کے دلوں میں عصمت قرآن کی ان کے دلوں میں حضور کی محبت یہ تو سمجھئے کہ ہونی ہی چاہیے ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس میں خود اعتمادی ہیں ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں آج کا نوجوان الحمدللہ اے یا اسلام کی وہ جد و جہود جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے اسی کا مظر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے مکمل دین ہے اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن یہ ہے آج انیس سو پچاسی کی بات علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ضروری سمجھتا تھا اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ان کا لباس ان کی وضا قطع ان کی تہذیب ان کا کمدن ہر طرح سے ان کے دن گاتا ہوا ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکلی ہے اس کے اندر کوئی پائے داری نہیں ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزاکاری ہے اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازد پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے فلسفے کا طالب میں وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا قرآن کی تلاوت بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے اللامہ اقبال سے ملنے وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی خوبصورت جلدیں ملی ہوئی ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی بڑا پروفیسر اس کی سٹڈی اس کی کتابیں بڑی مرور کن ہونی چاہیے لیکن اللامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دیتی انہوں صرف ایک کتاب رہ گئی اور سید نظیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو یہ بہت اہم واقعہ آئی وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلان سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلان سے لیا ہے کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو اللامہ نے کہا کہ اچھا کل فلا وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا دکٹیٹ کرا دوں تو سید نظیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ اللامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفہ کی سورس کیا ہے میں نے کہاں سے اخص کیا ہے دوسرے روز وہ گئے حاضر ہوئے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے اللامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ وہ قرآن مجید لاحران ہوئے یہ فلسفہ کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے یہ قرآن مجید کرے کہا کہ ذرا سورة الحشر اس کا آخری رکوم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ اے لوگوں ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں اللامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اللامہ اطمال کی شخصیت کو میں اجاز قرآن کا سب سے بڑا مذہر سمجھتا ہوں ایک شخص بیسویں صدی کا بیسویں صدی عیسویں کی شخصیت اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی بدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے بلکہ اسکولوں اور کالیجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلیستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا جس نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد میرے فلسفے کی سورس میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعاً یہ قرآن مجید آج بھی موجزہ ہے یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے معاشی مسائل کا حل کیسے ہو سماج میں توازن کیسے ہو مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی کہاں نکتہ عدل کہاں ہے کیسے بیلنس جو ہنسٹرائک کیا جائے مردوں کی حقوق اور فرائز اور خواتین کے حقوق اور فرائز اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا کسی طریقے سے فرد اور اجتماع فرد اور ریاست یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے مادر پدر آزاد جس کا مظر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں قانون تسلیم کرے گا ہزمن اور وائف ان کو وہی حقوق حاصل ہو یہ ہے وہ آزادی اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بلکل ختم اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے مستبید دانا نظام ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں ہیں اسی طرح سرمایہ اور محنت اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا اقبال نے بہت خلصورت انداز میں کہا ہے کہ خاجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب از جفائے دے خدایا کشتے دے قانا خراب انقلاب 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 ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے ایک طرف وہ زمیردار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے تو یہ یا تو یہ انتہا ہے اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا میں یہ برملہ کہتا ہوں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس نے مزدور کو ایک سیلف رسپیکٹ دی تھی کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان میرے بھی حقوق ہیں لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹیو نکلا مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی وہ چیز کے جو متوازن ہو جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رہیت بن کر نہ رہ جائے دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے وہ میدان میں آئے اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی ہم دوسروں سے بھیق مانگ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے نوٹ کیجئے اس کو یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نرہ تازہ خواہی داشتنگر داغ ہائے سینرہ اس صدی میں کیا نہیں ہوا ہے عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف ان کے پیٹ میں جو خنجر گھوپا اور ایک انگریز ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ اس کے چیتڑے اُڑ گئے اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی اور تقسیم کر لیے مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا ملک بدر کر دیا عربی میں اعدان نہیں ہوگی عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اسی کے زمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ذابطہ ہے بہترین قانون ہے ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیق مانگ رہے ہیں ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے آج ہم ان سے بھیق مانگ رہے ہیں کہیں جمہوریت کی بھیق ہے کہیں سوشلزم کی بھیق ہے کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیق ہے کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نگریہ ہے شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیق ہے جو مانگی جا رہی ہے کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اجاز کی طرف جو اس کا اصل موجزہ اس دور کے لیے ہے میں نے ارس کیا کہ اجاز قرآنی کا وہ موجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی میراج ہے وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے اب وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانے گنگ ہو گئی تھی کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آسکا کہ یہ میں نے قرآن کے جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک صورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دی ہیں لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس طور میں علامہ اقبال اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنسز ایکنومکس سوشالوجی اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے اس نظام کو ہم سمجھے اس سے دنیا کے سامنے پیش کریں تب در حقیقت قرآن مجید کا ایجاز سامنے آئے گا یہ دو پہلو تو میں نے وہ ارز کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے قرآن کا پریزرڈ ہونا اس کی انٹیگریٹی اوٹھینٹیسٹی یہ چیزیں وہ ہیں جو سب نے مانی قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا یہ وہ بات ہے جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا میں یاد دلا دوں آپ کو ایج جی ویلز آپ نے نام سنا ہوگا سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی ایک شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں نقلِ کفر کفر نباشت اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں بڑے گھٹیا حملے کی حضور کی خاص طور پر تعدد ہے اس دواز کا جو معاملہ ہے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ اور جیزر دف نظارت ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی تجرود کی زندگی بسر کی لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدی گھٹیا فیل ہے تو حضور نے تو کی ہیں گیارہ شادیاں گیارہ نکاب کے یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے لیکن خطبہ حجت الویدہ کے وہ جملے جو ہیں تاریخی پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے لا فصل لعربین على جمین ولا لعجمین على عربین ولا لحمر على اسود ولا لحسود على احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک تین الفاظ نوٹ کیجئے انسانی حریت انسانی مسابات انسانی اخوت کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے واضح ہیں سرمنز کا تعلق ہے وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزوز آف نظارت سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے سب انسان آزاد ہیں تمیز بندہ واقع فساد آدمیت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صدر اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمٹی سلوگنز کا نہیں ہے یہ صرف واضح نہیں ہے یہ صرف سرمنز نہیں ہیں یہ ایمٹی سلوگنز نہیں ہے ایک حقیقت ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت انسانی مساوات اور انسانی حریت یہ تینوں اخدار بتمام و کمال موجود تھی یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے گاندھی جی موہن داس کرمچند گاندھی جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے عالم عرب میں بھی مہتمہ گاندھی کی بڑی عزت ہے پندت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحمن برسول السلام ویلکم تو دی پرافیٹ آف پیس یہ الفاظ تھے جن سے پندت نہرو کا استقبال ہوا تھا غصہ ہمیں بہت آیا یہ رسول کا رفض استقبال کر دیا انہوں نے بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجئے میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے لہذا اس کو ویلکم کیا ہے بارال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے آپ کے علمے ہیں کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے بڑا ہندہ جوتا ہے کوئی اس میں خرابی نہیں ہے لیکن جیسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا اس اعتبار سے ہمارا معاملہ لیتا ہے لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی آلہ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہود کی ہے اس میں کوئی شک نہیں میں اس وقت جو بات اذ کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سیتیس کا تصور کیجئے انیس سو سیتیس میں آپ کو معلوم ہے انیس سو پینتیس میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بردہ سغیر میں نائنٹین تھرٹی سیبن اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئیں مسلم لیگ نے بائیکارٹ کیا تھا الیکشن کو لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس وزارہ کی وزارتیں بڑی ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گانڈی جی نے اس وقت جس میں کہ ان کانگریسی وزارہ کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے عربی میں کہتے ہیں اصل فضیلت وہ ہے جس کا دسمن اعتراف کر مہاتمہ گاندی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم تلین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں وہ شجر اے طیبہ شجر اے نبوت ہیں جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر جن کو تربیت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوحہ آج دنیا مان رہی ہے لہذا ہمیں قرآن مجید کے احجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے اب میں تبرکاً تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے کا ایک مصرہ ہے کہ قدرِ گوہر شاہ داند یابِ داند گوہری ہیرِ جوہرات کی قدر و قیمت یابِ داند کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے جانتا ہے پہچان ہے پرکتا ہے عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرہ رکھ دیں وہ سمجھے ساتھ کو کوئی کانچ کا چکڑا ہے اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا قدرِ گوہر شاہ داند یابِ داند گوہری کہ ہیرِ جوہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے تو قرآنِ مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے وہ تاریخی حقائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے باقی قرآنِ مجید کی عظمت کا کوئی صحیح صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روز ہے اس لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں ایک مقام سے سورہِ رحمان کی ابتدائی چار آیات سورہِ یونس کی دو آیات سورہِ حشر کی ایک آیت اور تین احادیثِ نبویاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیثیں وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآنِ مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے دیکھئے قرآنِ مجید کی عظمت یہ کلام ہے اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متقلم کی عظمت کے اعتبار سے عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا سبلی فروش کرے گا کوئی مچھلی فروش کرے گا ہرے کا پتہ چل جائے گا کہ کون بونا ہو جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا دو جملے کوئی شخص مونے کا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے اس کے علم کا فضل کا تہذیب کا تمد بن کا کیا میار ہے اس لئے کہ کلام جو ہے در حقیقت متقلم کی پوری شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے اس کے افق ذہنی کی بوسط کیا ہے اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے تو اب یہ کلام ہے اللہ کا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے یہ بات سمجھ یہ اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لئے قرآن مجید تمثیل کا پیراہ اختیار کرتا ہے اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْعَانَ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں غور و فکر کریں اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے اس بات کو نوٹ کر لیجئے تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لئے انسان کا ایٹیچوڈ بڑا یوٹلیٹیرین ہے آج کے انسان کا خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لئے وقت لگائے گا جس میں اس کے لئے فائدہ ہو اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لئے وقت کر دیں گے اس کو سمجھیں گے اس کی گہرائیوں میں غوط ازن ہی کریں گے جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلمان لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا عیسال ثواب بھی رہ گیا ہے ورنہ یہ کہ بارال علامہ اقبال نے جو اس پر فتی چست کی ہے اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئش اسمر رہا ہو عالم نظہ میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو آسانی سے نکل جائے بس یہ سروکار رہ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بلکر رازل ہوئی ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھئے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور تب جاتا آپ اس کو سمجھئے القرآن و يفسروا بازو بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے سورہ آراف میں واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ لذر نہیں آرہا اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آواز سن رہے ہیں کلام سن رہے ہیں سامنے نہیں آرہا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے لہذا سورہ آراف میں ہے جب کئی بار یہ شرفِ ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حمد سے کام لیا بڑی جرت کی درخواست کر دی ربِ عرینی انظر علیک یہ جو پردہ بیچ میں ہائل کیا ہوا ہے پروردگار تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے اس پر کیا بات کہی گئی لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم اس جسد ظاہری کے ساتھ اس جسد مادی کے ساتھ ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے ولیکن انظر علیہ السلام دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں ذرا اس پہاڑ کے طرف دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے تحمل کر لے تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو اس کے بعد ہوا کیا جب اللہ تعالی نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا اور موسیٰ اب دیکھئے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے یہ انڈاریک مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوشو کر گئے وسائقہ موسیٰ خرم موسیٰ سائقہ یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لئے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ نتیجہ کیا نکلا انفر کیجئے استدلال استنتاج نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر کی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی نہیں ہے اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے فاش گوئم آنچ دردل مزمرست صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے این کتابیں نیست چیزیں دیگرست اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کچھ اور کیا ہے مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثل حق ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے پائندہ ہے مثل حق پائندہ ہوگو یاستو یہ جو ہے زندہ ہے یہ متقلم ہے کلام نہیں ہے کل صفاتِ ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن مثل حق پنہا ظاہر اور پنہا اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے وہی صفات اس کلام کی ہیں اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں چون بجاں در رفت جاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرائط کر جاتا ہے اس کے دل پر نازل ہوتا ہے دیکھیں یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے وہاں عظمتِ قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے جب یہ انسانوں کے اندر سرائط کر جاتا ہے ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفیس ٹائم میں آئے گی باقی اور کیوں پڑھیں گے وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پائی جا رہی ہے اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے اور اس وقت بھی اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں وہ شروع شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا احتمام ہوا آفیسرز نے خاص طور پر بڑے احتمام سے زہر کی نماز پڑھنے شروع کی لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں پیجنز ہیں یہ کھڑے ہستے رہتے ہیں شریک نہیں ہوتے میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہیں کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشن ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا چوب جات در رفت جہاں دیگر شمد اندر انقلاب آئے جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابرے گی اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شمد اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب واقعہ یہ ہے کہ اگر جیوش کانسپیریسی عبداللہ ابن سبا کی سادش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپٹول نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ سفین جنگ دہروان اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توصیح ہو رہی تھی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی اقبال نے اس کا بھی نقصہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیل روان تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا اتنی پوٹینشلٹی تھی اس کی کہ وہ بیس برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں کہاں ایٹلانٹک تصور تو کی تعریف میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک ایشیا مائنہ ٹرکی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دے خلافت میں ہو چکی تھی یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی سلطنت رومہ ختم ہو چکی تھی سلطنت قسرہ ختم ہو چکی تھی پخشیں اڑ گئے تھے اب کونسی طاقت رہ گئی تھی جو سلطنت کا راستہ روکتی ہے یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیموٹاج کیا بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ اندر سے تبدیلی اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے تو پہلی بات میں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلے سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی بشرتے کے ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتباس اس سے فائدہ کیا ہوگا لوع انسانی کے لیے دیکھئے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اے لوگو آگئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موععظہ ہے موععظہ کسے کہتے ہیں نصیحت اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے نصیحت اسے کہتے ہیں جی رہا نہیں جا رہا میں نے اس کی ترتیب بدلے ہوئی ہے مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا وہ رہا نہیں میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں پڑھنے میں چار دو اور ایک اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے ایک آیت سورہ حشر کی جو بیان کی اب دو آیات ہیں سورہ یونس کی لوگو تمہارے پاس آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موععظت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج توجہ کیجئے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے صرف ایک مقدس کتاب ایک حصولِ ثواب یا عصالِ ثواب کا آلہ قرآن ہے کیا نمبر ایک موععظہ موععظہ کسے کہتے ہیں وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شئے وجہ کیا ہے آلہ سے آلہ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے پھر وہ پتھروں کے معنی سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہن نکلتا ہے پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جر سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شہد دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی پہلے اس سختی کو نرم کریں گے جیسے زمین ہے چٹیل زمین اس زمین کے اندر حل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کریں ورنہ چٹیل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر حل نہیں ہوگا تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ یہ قرآن واضح ہے نصیحت ہے دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے اس میں حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینے کے روگ ہیں ان کے لئے شفاء ہے اب آپ غور کیجئے گا اللہم اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرسیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ معویزہ کے لئے استعمال کیا اور نہ تسکیہ نفس کے لئے استعمال کیا بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا عصال سواب کا آلہ چنانچہ کہتے ہیں واز کے لئے وائزے دستان ظلو افسانہ بند وائز جو ہیں ہمارے دستانے کہتے ہیں افسانے کہتے ہیں قصے کہتے ہیں لطیفے کہتے ہیں مانیے او پست و حرف او بلند اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیاں نیچے کے پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے الفاظ بہت اوچھے ہوتے ہیں از ختیم و دیل میں گفتارے او با ضعیف و شاز و مرسل کارے او سارا باز و نصیت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے دریئے سے ضعیف روایات یہ روایات بخاری کی ہو مسلم کی ہو ترمیلی کی ہو ابن ماجہ کی ہو کہا خطیب بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں جن کی کوئی سند نہیں ہے وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باز ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف روایات شاز روایات مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں حالانکہ موعظہ سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا قرآن کہتا خود فذکر بالقرآن من یقاف وعید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا گداس پیدا کرے گا دوسری طرف اللہ میں اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصمف کے معروف حلقے ہیں صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا صوفیاء پشمینہ پوشے حال مست از شراب نغمہ قوال مست قوال سے جو کچھ بل رہا ہے حال آ رہا ہے مستی آ رہی ہے کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے صوفیاء پشمینہ پوشے حال مست از شراب نغمہ قوال مست لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازد با قرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سما وہ محفل سما کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کے قرآن سناو میں نے ارز کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ نصہ پڑھنی شروع کی ایک تالیسویں آیت پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک دوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت اور سامت تھوکت بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت اور سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جو بش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہا ہے جب اس آیت پر پہنچے کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے اس پر حضور نے فوراں فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رواتے ہیں یہ ہے سماعہ یہ محفل سماع ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے مسنون محفل سماع اس قرآن کے اندر وہ گداز ہیں آیا ہے کہ نہیں اس ہاتھ میں پارے کہ بلکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَى الْرَسُولِ تَرَاعِنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ تو یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو روگ ہیں حب دنیا حب مال حب شہرت حب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے the urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے the urge to dominate یہ ساری عرجیز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رونما ہے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے الْحَاکُمُ التَّقَاسُرْ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرُ یہ قسرت اور محتاط کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی جس کے پاس دس دس نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہیں اس کی بھی حرس جو ہے اور مزید کا لالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ چیزیں ہیں اصل روگ ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اب تیسنا لفظِ حدن ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اس کے حق میں عذابِ خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے حضور نے خود فرمایا القرآن و حجت اللکہ آلیک یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے پیامت کے دن اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص اس کو شہرت کے حضور کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمائع ہونے کا اپنی تعریف کا حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدانتِ خدا بندی میں ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا دوسرا وہ جو بہت صاحبِ سروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تم کیا کر کے لائے وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تُو رالی ہو جائے اللہ فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا تُو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے یہ لوگوں سے بہادری کہ تمغے لینا تمہارا مقصود تھا وہ کہا جا چکا ہے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے مون اس کو گھسیتے ہوئے جہنم میں جھوک لیں دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے آخرت میں جہنمی ہیں یہی حال اس عالم کا ہوگا یہی حال اس دولت مند کا ہوگا تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچہ ہو جائے تمہاری شہرت ہو جائے لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملیں وہ دنیا میں ہو گیا تمہارا مقلوب مل چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا اب یہاں کچھ نہیں تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روک درست نہ ہو علم بیکار ہیں ہدایت پتن غیر مفید ہے پہلے دلوں کا کرسٹ اترے اس کی سختی دور ہو یہ ہے موعزہ دلوں کے اندر سے ہپے جا ہپے دنیا ہپے مال نکلے یہ ہے تذکیہ شفاؤن لیمہ فی صدور اب ہدایت خداوندی اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے یہ ہدایت جو ہے دنیا میں یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہو گئی جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں گے ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں اور ان لوگوں پر سائے کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ یا ایوہ الناس قد جات کم موعزت من ربکم وشفاؤن لیمہ فی صدور وخدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی یا نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں سمجھو اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو اس پر انہیں خوشیہ منانی چاہیے اتنا نہ ہے تو اس پر اتنا ہیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی قرآن ہے کاش کہ یہ دو آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائیں پہلی بات میں نے ارز کی تھی اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے لیکن یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے لیے پراغمیٹک پہلو سے عملی اعتبار سے افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خدابندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیہ منع آؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا بڑی چھوٹی چھوٹی آیات آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورہ رحمان عروس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنوہ لباس پہناتے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہنایتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہیں خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی خطاؤں سے درگوزر کرے جس طرح قرآن کے انٹرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شیخ عبدالباسد محمد عبدالسمد شیخ محمود خلیل حسری یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاہ توہین کر رہا ہوں قرآن کی حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو مَلْ لَمْ يَتَغْنَّ بِالْقُرْعَنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے پاس سے گذر ہوا وہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآن کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے ہیں اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے بلکہ اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ عشری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھرگر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آباز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد اب تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داود لہنے داودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہل رات کو حمد کے ترانے علابتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوتی حسن لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوت اور حسن لفظی کا کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خداوندی نام اچھے طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجدرت اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگران چے رسد ہماری تو تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کے لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمت خداوندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا آتشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم نسماء کل اہا وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا آزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکس فولییشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا لا یحیتون بشین من علمہ اللہ بماشا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائیں اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کیے زمین کس نے پیدا کیے فرشتے کس نے پیدا کیے کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیقی میراج اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجودِ ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْ لَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضْضُ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَسِرِ مِمْمَنْ خَلَقْ بَا تَفْزِيلًا تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمان اب آئیے چوتھی چیز عَلَّمَهُ الْبَيَان انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی دینائی کس نے دی اللہ نے اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی اللہ نے کتنی فیکلٹیز ہیں کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہی سپیچ ہے کلام ہے بیان ہے جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے ہیومن برین اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گری میٹر اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقمہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے اس لیے انسان کو ہیوانے ناتج کہتے ہیں ہیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نطق گویائی بولنا اب یہ کیا چیز ہوئی انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت چار آیتیں ہو گئی نہ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی اس کے راوی کون ہے عثمان ابن عفان میں حران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے رحمان قرآن بیان انسان عثمان عفان باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے عثمان ابن عفان عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان شہید مظلوم ظنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قوت بیان جو تمہاری ٹوپ فیکلٹی ہے اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اردو میں محابرہ ہے کہ ٹوپ سے مکھی نہیں ماری جاتی ٹوپ بنای گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے مکھی مارنے کے لیے ٹوپ استعمال نہیں ہوتی یہ قوت بیان جو ہے جو ٹوپ بوست فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹی ہیں ان میں سے اس کا استعمال بھی ٹوپ بوست ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرو وہ جیسے کہ اللہم اقبال نے کہا ہے بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشار لکھے بھی ان میں سے کیے بھی ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی راہ اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیئے تو ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوتِ گویائی اتا فرمائی اگر اللہ نے تمہیں حیوانِ ناتق بنایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں یہ صلاحیت اتا فرمائی اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناو اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پھر اس کو صرف کرو خیر جب نفذ آتا ہے بغیر من کے ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیلیٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا خیروکم جو تم میں بہترین لوگ ہے وہ کون ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں دیکھئے قرآن اترا ہے چودہ سو برس پہلے لیکن تا قیام قیامت نور انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے البتہ کھوڑنا پڑے گا گہرائی میں اترنا ہوگا ایک قرآن کی سطح ہے اس سطح نہیں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو قرآن میں ہو غوطہ زنی مرد مسلمان اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے ڈگ اٹ آوٹ اس کو نکالو اس کے اندر سے ابھی میں حدیث تو آپ کو سناوں گا اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغو عنی ولو آیتا حضور نے خطبہ حجت الودا میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے سوال لاکھ کا مجمع جمع تھا حجت الودا آخری حج آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایجیولز کے حوالے سے اپنی تعلیمات کے اہم مقات کو بار بار دھورا دھورا کر بیان کیا ہیمر کیا اچھی طرح ذہنوں میں اتارا اس کے بعد ایک سوال کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے امانت ادا کرنے کہاں ادا کر دیا رسالت کے فرائض کہاں ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کہاں ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا اندھیروں کو چاک کر دیا تین مرتبہ حضور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی انگوشت شہادت سے تین مرتبہ اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد ہے اللہ تو بھی گوارے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا یعنی جسے آپ انگیزی میں کہتے ہیں سائی اف ریلیف کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا بڑی ذمبہ داری تھی اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اے لا گوارے کہ وہ بوجھ میرے کاندے سے اتر گیا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرہ کس کے کاندے پر ہے حضور کے اگر ادا نہ کرتے ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی یا ایوہ النبی بلگ ما انجلے لیکم ربک پہ لم تفعل پہ ما بلگتا رسالتا یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ رازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اتمنان کا سانس لیا اللہم مشہد ہے اللہ تو بھی گواہ رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بہ آسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے چینیوں تک جانا ہے ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں یہ کون کرے گا اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آپ نے مزید تعقید فرمایا میرا کوئی امتی بھی اس سے بلکل فارغ نہ رہ جائے بلکل محروم نہ رہے ایک آیت بھی پہنچا سکتا تو پہنچائے یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا یہاں آئے تشویق اور ترغیب کا انداز کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی آلہ سے آلہ ہو کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا آلہ کیریئر ہے کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت اس میں جو لمحہ گذر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے اس کا کتنا بڑا جو سواب اللہ کے ہم ملنا ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں دوسری حدیث حضرت عمر سے بروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی روایت متفق نہ لئے تھی بخاری اور مسلم دوروں میں موجود ہیں دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کرتے یہ ہے اب عبد العباد تک کے لئے خاص طور پر مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کا یہ قانون اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سر بلند ہوں گے اس کتاب کو پیٹ دکھائیں گے زلیل کر دیئے گا یہ گویا کہ امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں اسی میں تیہ ہوگا کہ ان کے لئے عروج ہو یا زمان ہو اسی کو وہ جواب سکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از محجوری قرآن شدی تم جو زلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں ایک سوال شاہد نے کبھی کیا تھا بڑا پیارا سوال تھا ہے آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں بڑا پیارا سوال ہے جواب اللہ میں اقبال دے رہے ہیں خار از محجوری قرآن شدی قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم زلیل و رسوا ہوئے ہو شک و سنجے گردش دورا شدی گردش دورا اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کجر افتار اس کا خامقہ گالیاں دے رہے ہو اس کا خامقہ شکوا کر رہے ہو شکایت کر رہے ہو یہ تو اے باد سبا ہی ہما آوردہ تست یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی صدا ہے جو تمہیں بل رہی ہے تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی تم زلیل و رسوا کر دیے ہیں خارس محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دورا شدی اے چو شبنم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زندئی اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے اے امت محمد آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے سر نگو ہے لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نمائع عرب وحشی لوگوں کا مسکن نہ یہاں علم نہ یہاں تمدن نہ یہاں تحزیب نہ یہاں تنظیم کوئی دسپلن نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی تحزیب میں کچھ نہیں تاریخیاں ہی تاریخیاں یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا یہ کتاب تھی جس نے نینے علوم ایجاد کرنے سکھائے یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا یہ وہ کتاب ہے دربغل داری کتاب زندہی اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہیں ہیں اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروین کا امیر اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار مرانہ مانی یہ تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے اچھی طرح جان لیں کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا کتاب سے ذہن بدلتے ہیں کتاب سے فکر بدلتی ہے کتاب سے سوچ بدلتی ہے کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے ایک قوت تیار ہوتی ہے وہ تین سو تیرہ جو میدانِ بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے ہم اسے جنائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کفصے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی ہے وہ کام کیا ہے وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا ایک شیر کے دو مشرے پہلے ہے وہ نشہ درویشی وہ فقر وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا وہ تذکیہ نفس وہ معزہ قرآنی وہ تذکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا تیرہ برس تک ہوا اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی ایک قوت وجود میں آئی تو اب اس قوت کو محمد الرسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا تک رہا بانشہ درویشی درس آدو دما دمزن چون پختہ شریخ ادرابر سلطنت جمسن تب ہی وہ انقلاب آیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہو کا تو اللہ تعالی اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے فیصلکن کتاب ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ قولِ فَسْل ہے حضل نہیں ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانوگے تو مہو پروین کا امیر بنوگے اور اگر اس کو پیر دکھائے رکھوگے جیسے دکھائی تم نے تو زلیل کر دیا جاؤگے رسوہ کر دیا جاؤگے جیسے کہ آج کم سے کم تین سو برس سے پوری دنیا میں مسلمان زلیل اور خار ہیں خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے چوشب نمبر زمین افتندئی دربغل داری کتاب زندئی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرین رواہ مسلمن آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی دیکھئے ایک حدیث حضرت عثمان سے ایک حضرت عمر سے ایک حضرت علی سے یہ سب کون ہیں یہ سب ہمارے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ایک حدیث مروی ہے لیکن اس کا مطل مجھے یاد نہیں تھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے اس نے قرآن کی ناقدری کی کسی ملینئر کو دیکھ کر اور بلینئر کو دیکھ کر کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ در حقیقت شرع ہے جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی حضرت عمر سے حضرت عثمان سے وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدہ قرآن میں محمد رسول اللہ سے بروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے آغاز کیسے ہوا حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنة ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضور نے خبر دی فتنے کی حضرت علی فرماتے ہیں اس پر میں نے ارز کیا قلتو میں نے ارز کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْحَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات ارز کیا کرتا ہوں حضرت توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہے بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم مل مخرجو منہ یا رسول اللہ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرجو منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رنمہ ہوگا تو نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس کا جواب ہے اشارت فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما باردکم وحکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم حود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے وفیہ خبرو ما باردکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ بیٹوین دی لائنز ہوں گی وہ بین اس سطور ہوں گی ان کے لئے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی کھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لئے ذرا in depth pondering over قور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہو وحکم ما بینکم اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکین یہی تو ہے وہو السراط المستقیم سیدھا راستہ اور کونسا یہ قرآن تو ہے ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے عجیب نماشہ ہے ہمارا نماز کی ہر رکعت میں اہدن السراط المستقیم اور حضور فرمائے وہو السراط المستقیم سراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے اذ ذکر الحکین یہ قرآن ہی تو ہے وہو حبل اللہ المتین اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل امران کی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھامو اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہو تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج آپ کو معلوم ہے دولِ عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ نہیں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا اگر امتِ عرب ہی جمع ہو جائے عالمِ اسلام تو بڑی شئے ہیں جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی لیکن افتراق انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا اس لیے کہ فَتَذْحَبَرِيْحُكُمْ اگر تم اختلاف کروگے تو تمہاری ہوا اکھر جائے گی آج وہ ہوا اکھر چکی تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفرطے میں مت پڑو حضور فرمارے وہ اللہ کی رسی کونسی یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریق سے اشار کا جامعہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام میں نے قرآن مجید کے دریائے سے موٹی نکال کر اپنے اشار کے اندر میں نے چن دیئے ہیں میرا کام اور کچھ نہیں ہے موٹی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریائے کی گہرائی سے نکال لاتا ہے یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشار میں ہے یہ میں نے قرآن مجید کے دریائے میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موٹی نکال ہے گوہرِ دریائے قرآن سفتام اب دیکھئے اسی حدیث کے اسٹکڑے کو کیسے شیر میں لائے ہیں مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدونت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد آدم مرہوم نے جو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہمارا دستور چودہ سو برس پہلے تیہ ہو چکا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد آدم نے کہ گارڈ has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task میں معذرت کے ساتھ عز کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے قائد آدم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے حالانکہ مسلم لیگ کی جنم رومی ڈھاکہ ہے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا گا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہرہ صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پسمندر سے استفادیا ہے یہ ہمارا دہرہ ہمارے لیے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو کوریا نہیں ہے دو ویٹ نام نہیں ہے تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہرہ صدمہ ہے علیدگی اور دوہرہ صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر دی انہوں نے وہ نام اپنے ماتے سے اتار کر اس حلید بنگال پندر دبو دیا یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آزمایا لیکن اس قرآن کی طرف پیشت قدمی نہیں کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے اِنَّ بَتْسَ رَبَّكَ الْا شَدِيد وہ ہم پر کوڑا برسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلن کے ٹھیکے کی طرح موجود ہے اللہ کرے کہ آئیندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دھرائے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچھن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہیں اللہ کے دین کا استہزار تمسخر جس طرح اللہ کے ساتھ مزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے اللہ مجھے اور آپ کو اور عرض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی کمر کسنی ہوگی ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو ایک نئی تعمیر ایک عزم ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے بہرحال عرض یہ کرنا تھا اقبال کہتا ہے از یکائینی مسلمان زندہست پیکرے ملت زقران زندہست ما ہما خاکو دلے آگاہ اوست اعتسامش کن کہ حبل اللہ اوست کامو اس کو مضبوطی کے ساتھ حبل اللہ یہی قرآن یہ یک آئینی اور پیکرے قرآن کی زندگی پیکرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے تو حضور نے کیا فرمایا فتنے سے بچنے کا راشتہ کونسا ہے کتاب اللہ فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو السراط المستقین وہو حبل اللہ المتین وہو الزکر الحکین ایک تین جملے اور سنو لیجئے ہوا اللذی لا يشبع منه العلماء ولا يخلق انکثرت الرد یہ قرآن وہ شئے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے وَلَا تَلْقَذِي عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں نہیں علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے عبدالعباد تک نکلتے رہیں گے ضرورت صرف کھودنے کی ہے میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا آج کا قرآن کھود نہ ہوگا آج کی ہدایت اس قرآن سے نکال نہیں ہوگی قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفس بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس طور کے لئے ضروری تھی ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لئے تدبر کی ضرورت ہے لوگ تدبر کریں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے سیر ہو گئے بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے اگر کئی عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے لیکن اب وہ آپ کا میں زبان کہہ رہا کچھ اور نہیں جاتا آپ الفرمائی ذرا یہ دے بھائی نہیں میں اب بھر چکا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فرما یہ قرآن وہ شہ نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے ان کی پیاس بہتی چلی جائے گی ان کے اندر سرچ فر وزڈم بہتی چلی جائے گی کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کے علم کے اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی تاری نہیں ہوگی دنیا کی اور کتابیں ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے دو دفعہ پڑھ لیں گے تین دفعہ پڑھ لیں گے چار دفعہ پڑھ لیں گے پھر جی نہیں چاہے گا لیکن یہ کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک وی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی وہ یبتغ غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں نواللہی ماتولا ونسلہی جہنم جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے جہنم میں پہنچا جائیں گے معلومہ مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک پراستہ ہے اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حصص حاصل اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں چار الفاظ ہیں چوٹی کے وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں اس حدیث کا اختتام ویسے حدیث بہت طویل ہے قرآن مدید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم قدرِ گوھر شاداند یابِ داند گوھری میں نے قرآن کے تین مقامات سے سات آیتیں سنائیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سنا رہا آخری الفاظ کیاں ہیں من قال به صدق جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا ومن حکم به عدل جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا ومن عمل به اجیرہ اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ اور آخری ٹکڑا ومن دعا الے حدیہ الہ سرات مستقیم جو اس کی طرف بلائے گا اس قرآن کی طرف کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹید ہے حدیہ الہ سرات مستقیم یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شہر ہو چکی جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی سرات مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ مجید اور آپ کو اس بات کی توفیق دے اس قرآن مجید کی عظمت کا ان کے شعف ہو ہم پر کسی ادنا سے ادنا درجہ میں اس درجہ میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو اگر یہ بھی نہیں ہے اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ اچھے اچھے اقلا اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی عقل چیزیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسہ نہیں قرآن سے تعارف نہیں ہوا اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا اگر یہ ہو جائے کم سے کم جیسے کہ کہا تھا انہوں نے وہ جو سبع مولقہ کے شاعر ہیں آخری اب عادل قرآن کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شعر کے پڑھنے میں اُلط محسوس نہ ہو جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں قرآن کے سمجھنے کے لیے ظاہر بات ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالتی آپ کے پاس ہے سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن آپ کی بالتی پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے میری جھولی چھوٹی ہے کیا کھو تو اگر آپ کا ذرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ اس میں اُڈیل لیں گے ذرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے آپ کے ذہن کے اندر وسط ہو اور یہ وسطے ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا منطق پڑھئے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا تیز ہوگا شارک ہو جائے گا یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے کس لیے ذرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں اگر یہ بات ہو جائے اور پھر یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے باٹنے والے بن جاؤ سب سے بڑی دولت یہ ہے لہٰذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو باٹ رہا ہو انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خدانے لٹا رہا ہو یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے سب سے بڑی سخاوت خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات